موسیقی الیکشن کے اکھاڑے میں کون کون اترے گا نون لیگ نے گجنہ والا راول پرنڈی اور فیصلہ باد ڈیویزن سے امیدواروں کا اعلان کر دیا خواجہ آسف این نے اکتر احسن اقبال این نے چھہتر خورم دستگیر این نے اٹھتر سے امیدوار ہوں گے نوشین افتخار این نے تہتر سائرہ افزل تارڈ این نے سٹھ سٹھ اور حنیف اباسی این نے چھپن سے میدان میں اتریں گے ٹکٹ حاصل کرنے والوں میں مزید بڑے بڑے نام بھی شامل دانیال عزیز کو ٹکٹ نہ ملا ازاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا تحریک انصاف کو بلہ واپس مل گیا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار سیٹیفیکیٹ جاری کرنے کا حکوم عدالت نے پوچھا الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد کیسے نشان کا فیصلہ ہو سکتا ہے کیا کوئی جماعت بغیر نشان انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے وکیل ای سی پی نے کہا الیکشن کمیشن ریگولیٹری باڈی ہے پی ٹی اے والے ریکارڈ کی پر سمجھتے ہیں اگر انہوں نے الیکشن سیمبل نہ ڈالا تو وہ ایک کنٹیمٹ ہو اور اب پھر میرا خیال ہے قوم بھی برداشت نہیں کرے گی اور ہائی کورٹ بھی برداشت نہیں کرے گا بلے سے مطالق فیصلے پر عمل نہ ہوا تو توہین عدالت کی درخواست دیں گے بیرستر علی زفر کا اعلان بیرستر گوھر نے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا پولے الیکشن کمیشن نے ہر محاصف پر ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کی نشان بحال نہ ہوتا تو مقصوص نشستیں چھن جاتیں جنرل سیٹوں کے امیدوار بھی آزاد ہو جاتے آج ڈکٹوں کا اعلان کر دیں گے راول پنڈی میں نو مائی کے بارہ مقدمات اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے جی آئی ٹی کے سوالات ٹیم تفتیشی ریپورٹ آج انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کرے کی سانہ ہے نو مائی کی ایک اور ویڈیو سامنے آگئی مقصوص جماعت کے ڈنڈو سے لیس شرپسندوں نے کنٹو میٹس ٹول ڈپارٹمنٹ لاہور پر حملہ کیا پولیس وین کو بھی آگ لگا دی بانی پی ٹی آئی انتخابی میدان سے آؤڈ کاغذات مصرد ہونے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان شاہ محمود قریشی اور حماد عزر نے بھی الیکشن ٹربنلز کے فیصلے چیلنج کر دیئے پرویز الہی قیسرہ الہی اور منس الہی کی ناہلی کا فیصلہ برقرار یاسمین راشد جمشید اقبال اور مصرح چیمہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار الیکشن کمیشن حتمی امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرے ساتھ جاری کرے گا تیرا جنوری کو انتخابی نشانات الوٹ ہوں گے اینے دو سو بیالیز کراچی پر نون لیگ سے سیٹ ایجسٹمنٹ نہیں ہوئی ایم کم نے تردید کر دی خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں حلقے سے ایم کم کے امیدوار مصطفیٰ کمال ہوں گے پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے میدان میں اتر چکی نون لیگ اور پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی جیت ہماری ہوگی بلاول بھٹو کا لاہور میں الیکشن آفیس کے افتتہ پر خطاب بولے غربت کا مقابلہ بے روزگاری کا خاتمہ اور عوام کو سہولیات دیں گے اقتدار میں آ کر ہر شہری کو تعلیم صحت اور روزگار کی سہولت دیں گے خدمت کا عظم لے کر عوام کے پاس جائیں گے صدر آئی پی پی عبدالعالیم خان کی کارکنان سے گفتگو لاہور سے متعدد سیاسی شخصیات اور کارکنان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل مولانا فضل ریمان کی الیکشن ملتوی کرانے کی حیثیت نہیں پرویس خٹک کی تنقید بولے نواز شریف چوتھی بار اتدار مانگ رہے ہیں تین دفعہ حکومت لے کر انہوں نے عوام کو کرزدار ہی بنایا شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں فائرنگ پی کے ایک سو چار سے آزاد امیدوار ملک کلیم اللہ سمیتین افراد جانبھاک تربت میں بھی فائرنگ کا واقعہ سابق صوبائی وزیر اور این اے دو سو اٹھاون پر مسلم اقنون کے امیدوار میر اسلم بلے دی شدید زخمی ہو گئے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کا تبادلہ دو جوان وطن پر قربان جوابی کاروائی میں دو دہشتگرد حلاق اسلحہ اور گولہ بارود برامت پہاٹ میں دہشتگردوں کا پولس چیک پوسٹ پر حملہ تین اہلکاروں سمیت چار افراد شہید ہو گئے علاقے میں سرچ آپریشن شہدہ کی ابائی علاقوں میں تدفیم لکی مروت میں ہولناک بارداد ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد کی لاشیں گھر سے مل گئیں تمام افراد کو تیز دار آرے سے قتل کیا گیا جام بہاک افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل تحقیقات جاری کند کوٹ کے الیکشن کمیشن آفیس کے کمروں میں گیس لیکیج چار ملازمین جام بہاک ایسی پی کے مطابق چاروں افراد کی موت دم گھٹنے سے ہوئی سال بدلہ کراچی کا حال نہ بدلہ ملیر کے نوجوان کو نیو کراچی انڈسٹریلی ایریا سے اقواہ کر لیا گیا مقدمہ درج والد کے مطابق حارس کے بینک اکاؤنٹ سے دو لاکھ روپے نیت اللہ اور محمد یونس نامی افراد کو ٹرانسفر ہوئے تحقیقات جاری کراچی والوں کے لیے اچھی خبر تیس ہائیبریڈ اور پچاس الیکٹرک بسے جلد سڑکوں پر دوڑتی نظر آئیں گی وزیراعلا سے انہیں منصوبے کا افتتا کر دیا پنجاب میں نمونیا سے چھتیس بچوں کی اموات نگران وزیراعلا کا نوٹ ہے صوبے میں مہم چلانے کا اعلان پہلی کلاس تک کے بچوں کے لیے مزید ایک ہفتے چھٹیوں کا اعلان روامہ بچوں کے امتحانات ملتوی کرنے کا بھی فیصلہ موجودہ حالات میں بتا اور جج کام کرنا ممکن نہیں درپیش حالات عوام کے علم میں اور ریکارڈ کا حصہ ہیں جوسٹس مزاہی نقوی نے استیفہ صدر مملکت کو بھیجوا دیا سپریم جیڈیشل کانسل کے شوکس نوٹس کا جواب بھی جمع کرا دیا ایٹانی جنرل کی بطور پروسیکیوٹر دائناتی پر اعتراض شکایات خارج اور کارروائی ختم کرنے کی درخواست سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار سپریم کورٹ کے چار رکنی بنچ کا متفقہ فیصلہ اپیر غیر مؤثر قرار دے کر خارج لاہور آئی کوٹ کا خصوصی عدالت کے خلاف فیصلہ بھی کالا دم آلہ ترین دفتر بیان حلفی دے آئندہ کوئی جبری گمشدگی نہیں ہوگی لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کے کیس میں اسلامباد آئی کوٹ کے ریمارکس مظاہرین کو سیکیورٹی دینے کی ہدایت ایٹانی جنرل نے ایک ہفتے میں بیان حلفی جمع کرانے کی یقین دہانی کرا دی جبری گمشدگیوں کی کابینا کمیٹی کی تشکیل نو صدب راہی وفاقی وزیر قانون کریں گے کابینا نے منظوری دے دی دہشتگرد حملوں کی شدید مضمت نگران وزیر آزم نے کہا دہشتگرد چوبیس کروڑ لوگوں کے آزم کو ہرا نہیں سکتے پاکستان میں پہلی بار گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمیت نگران وزیر آزم نے افتتا کیا چونتیس ممالک کے وزراء صحت اور ماہرین سمیت ستر عالمی وفود شریک باباؤں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا عزم پاکستان کے لیے دوسری قسط کا اجراہ آئی ایم ایف ایگزیکیٹیف بوٹ کا اجلاس آج واشنگتن میں ہوگا سٹاف لیول مہایدہ منظور ہوا تو پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر ملیں گے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری اسرائیلی تیاروں کی دیرالبلا پر بمباری صحافی سمیت چالیس افراد شہید الاقصار شہید اسپتال کے قریب ایمولنس پر حملے میں آٹھ فلسطینی لقم اجل بن گئے خان یونوس میں گھر پر جان حملے میں دو فلسطینی شہید عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی اور جنگی جرائم کے مقدمے کی سماعت آج ہوگی پی ایس ایل کا افتتاحی میچ پی سی بی پشاور میں کرانے کا خواہش مند انعقاد سٹیڈیم ملنے سے مشروط بورڈ کا کرکٹ آسٹریلیا سے مختلف منصوبوں پر اتفاق بھارتی انتخابات کے بعد انڈو پارک کرکٹ پر پیش رفت کی بھی توقع چیئرمن پی سی بی منجمنٹ کمیٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس وقت کم اور مقابلہ سخت شاہینوں کا کیوی سٹٹاکرا پہلا ٹی ٹوئنٹی جمعے کو ہوگا گرین چورٹس کا بھرپور ٹریننگ سیشن فخر زمان کہتے ہیں ٹیم کے لیے کسی بھی نمبر پر کھیل سکتے ہیں تیس رینکنگ میں بابر آزم کی دو درجہ تنزلی چھٹے سے آٹھویں نمبر پر آگئے محمد رزوان کی ترقی سترمی پوزیشن مل گئی لاہور میں خوشک سردی شہری تھنڈ سے پریشان بارش کا انتظار کراچی میں سردی کے شدت بڑھنے کا امکان گانچے میں شدید سردی پارا منفی ستنہ ریکارڈ پنجاب والائی سندھ اور کے پی میں شدید دھند کی پیش گئی